السلام علیکم فرینڈز یہ مسجد ایشا ہے جہاں سے امہ ایشا کے نام پہ ہے جہاں سے ہم اب عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں بڑی خوبصورت بڑی وسیع مسجد ہے اس وقت ایشا کے قریب قریب کا ٹائم ہے اور یہاں پہ یہ واحد کیونکہ یہ 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہاں پہ آل موسٹ لوگ ساری رات سارا دن ہی عمرہ کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں مطلب اگر جرانہ سے عمرہ کریں گے تو جرانہ کافی زیادہ دور ہے تائف سے ویسے ہی صبح کے وقت جاتے ہیں لاسٹ گاڑی جو میرے نالج میں ہے نا جو جاتی ہے شیرنگ پہ بڑی گاڑی وہ جاتی ہے نو بجے لاسٹ صبح دن کے وقت کیونکہ وہ جاتے جاتے زیارتیں کرواتے ٹائم لگا دیتی ہے لیکن یہ مسجد ایشا بلکل قریب ہے تو یہاں سے عمرہ 24 کینٹے لوگ کرتے رہتے ہیں قریب بھی ہے سستہ بھی ہے تو انشاءاللہ میں بھی یہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کو میں آئیشا مسجد کا تھوڑا سا ریویو کرواؤں گا یہ میں اس وقت جو کھڑا ہوا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی شاپ سے یہاں پہ توپیاں تسبیاں احرام چپل وغیرہ یہ ساری واشروم والی سائر ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ سارے واشروم ہے اور وہ پیچھے آپ دیکھیں گے وہ ساری پارکنگ والی سائر ہے اور یہ لکھا بھی ہوا ہے واشروم والی سائر یہ لیڈیز کی جگہ پہ یہ لیڈیز والی پکچر ہے جینس کی جگہ پہ جینس والی پکچر ہے اور یہ خوبصورت مسجد ایشا ہے بڑی وسیع ہے تو ہم آگے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ حرم اینڈ زہیر حدود حرم کی انتہا حدود حرم کی انتہا یہ لکھا ہوا سامنے یہاں سے واشروم سے بغیرہ شروع ہوتے ہیں آگے یہ سامنے مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے میں چل کر آپ کو انشاءاللہ مسجد بھی دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیے گا تو تھوڑا سا آپ انتظار کر لیجئے مسجد کا یہ بیرونی ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ وسیع بیرونی ہاتھ ہے اندرونی ہاتھ میں آپ کو چل کر اندر سے دکھاؤں گا دیکھئے کتنا خوبصورت بیرونی ہاتھ ہے بلکل روڑ کے اوپر مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہاں پہ ابھی ایشا ہونے میں تقریباً کوئی عادہ گھنٹہ باقی ہے تو میں مسجد کے اندر چلوں گا میرے خیال صحیح تر نماز تو نہیں ملے گی نوافل ادا کر کے ہم حرم شریف کی طرف جائیں گے تو آپ مسجد ایشا تھوڑا سا ویوئیس کا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اندرونی ہاتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں فرنز یہ دیکھئے مسجد ایشا بالکل قریب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد ایشا کے اندرونی حصے کی طرف میں جا رہا ہوں اور یہ میں آپ کو ابھی اندر چل کے دکھاتا ہوں مسجد ایشا یہ مسلح نسا والی سائڈ آگی اور نیتسٹ آگے آ جائے گی مسلح رجال تو یہ مسجد کا اندرونی ہاتھ آ چکا ہے یہ دیکھئے مسلح نسا اور مسلح رجال والی سائڈ ہے تو میں ابھی مسلح رجال والی سائڈ پہ جانے لگا ہوں یہاں سے جا کر عمرہ کی لوگ نیز کرتے ہیں اور وہاں سے مسجد ایشا سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں یہ دیکھئے کافی زیادہ یہاں پہ عمرہ زائرین ابھی آئے ہوئے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اندرونی مسجد کا ہاتھا میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں پہ جوتے ایک طرح کی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا مکس اپ انہیں کا چانسز ہوتا ہے یہ میں آپ کو مسجد کا اندرونی حصہ دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کا جوتہ کہیں پہ چھپا ہوں جہاں سے کوئی مکس اپ ہو کہ کوئی غلطی سے نہ لے جائے تو فرینڈز ابھی میں مسجد کے اندرونی ہاتھے میں داخل ہو چکا ہوں یہ مسجد ایشہ کا اندرونی ہاتھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بڑی وسیع مسجد ہے یہ مسجد ایشہ کے اندر والی سائیڈ پہ ہے یہ خوبصورت گلوب لگا ہوا ہے یہاں پہ کافی زیادہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں عمرہ کی نیئے سے ہی یہاں پہ آکے یہاں مکاس احرام بانتے ہیں اور پھر آکے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھت ہے مسجد ایشہ کی خوبصورت وسیع مسجد ہے اور اس کا حدتہ کافی زیادہ ہے باہر کا سہن بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ اس وقت ابھی راشے کافی زیادہ کم ہے اصل میں یہاں سے لوگ جو ہیں وہ صبح کو زیادہ عمرہ کیلئے جاتے ہیں ابھی ایک تو حرم ایشہ کا ٹائم ہو رہا ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ رات کے وقت قدر رش کم ہوتا ہے صبح کے وقت رش کافی زیادہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس طرح کی میں مزید آپ کو معلومات دوں گا ہیلیٹس آکے بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ